بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حال ردین عمران نیک صالح کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا اور رسول اسلام نے فرمایا کہ دور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جن کے بعد رسول اسلام نے مصمت کی تو لوگوں نے سوال کیا لیکن رسول وہ ہونگے کیا مثلا جو ہے وہ یہودی ہوں گے یا کافر ہوں گے رسول اسلام نے فرار نہیں وہ یہودی نہیں ہوں گے کافر نہیں ہوں گے وہ نصارہ نہیں ہوں گے بلکہ مومین ہوں گے جو رسول اسلام کی نگاہ میں قابل مضمت ہوں گے تو لوگوں نے سوار کیا اے اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہوں گے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی اولاد کو واجبات نہیں سکھا رہے ہوں گے نماز نہیں سکھا رہے ہوں گے احکامات دگر روزہ اور قرآن اور تمام جو ہے جو واجبات ہے حلق و حرام وہ نہیں سکھا رہے ہوں گے تو اب آپ دیکھیں کہ جو شک اگر واجبات کو نہ سکھا رہے ہیں اپنے اولاد کو تو پھر وہ رسول اسلام کی نگاہ میں قابل مضمت ہے اور پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ دور ایسا آ جائے گا کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے لیکن جو ہے دینی تعلیم نہیں دنیاوی تعلیم دیں گے یعنی چند پیسوں کے لیے دنیاوی تعلیم دیں گے لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دینی تعلیم ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ واجب ہے دنیاوی تعلیم یہ یہی پیرنے گے گا یہ جو ہے تو یہ تعلیم جو ہے یہ صرف اسی دنیا میں لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم یہ ضروری ہے اب آپ دیکھیں دنیاوی تعلیم کی طرف کس قدر توجہ دیتے ہیں ہر چیز خرچ کرنے کے لئے آمادہ ہے خوشی کے ساتھ تمام چیز سر بھی کر دیتے ہیں اس کے لیے بچوں کے پاس وقت بھی ہے وقت بھی نکال لیتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے دینی تعلیم کی طرف اب آپ دیکھیں یہ دینی تعلیم ضروری ہے اور وہ معرفت اہل بھیت ہے وہ واجبات ہے نماز ہے روزہ ہے پڑوسٹی کے حقوق ہے والدین کے حقوق ہے یہ تمام واجبات ضروری ہے یہ دنیاوی تعلیم ایسا بھی ایک انسان نہ سکھا ہے نہیں آج کے دور میں دنیا جو ترقی کر رہی ہے اس حساب سے ضروری ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ دونوں کا ضروری ہے لیکن دینی تعلیم پر توجہ بہت ضروری ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر لے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس زندگی میں اس کی زندگی میں چمک اور دمک رہے تو یہاں پہ اس کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ چمک اور دمک رہے لیکن جیسے مرنے کے بعد دو میٹر نیچے گیا تمام چمک اور دمک ختم ہو جائے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے اولاد نیک ہو اولاد اولاد اگر نیک ہو بیٹا جو ہے نیک ہو تو چار سعادتوں میں سے اسے ایک سعادت مل گئے لیکن کہ اولاد اگر نیک ہے تو پھر وہ انسان جو ہے خوش نصیب ہے اور دوسری سعادت جو ہے وہ اسلام جاتو سالح بیوی نیک ہو بیوی سالح نیک بیوی ہو اب نیک بیوی ہو تو کیا مراد ہے مثلا واجبار ادا کرتی ہو حجاب کرتی ہو بچوں کی تربیت کرتی ہو مجلس کے لیے زینت ہو یہ دوسری سعادت ہے کہ اگر نیک بیوی ہے بچوں کی تربیت کر رہی ہے حجاب کر رہی ہے مجلس کے لیے زینت ہے تو پھر اسے دوسری سعادت مل گئی وہ انسان خوش نصیب ہے اور دوسری سعادت کیا ہے کہ اس کے ارد گردے والے جو ہلکے میں بیٹھتے بیٹھنے اٹھنے والے جو دوست آباب ہو وہ نیک ہو سعادت مند ہو تو انسان جو ہے دوستوں کی ذریعے پہچانا جاتا ہے جو اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں ہلکہ بنا کر اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کے دوست جو ہے نیک ہو صالح اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص عادت مند ہے جس کا رسک وطن میں ہو مثلا جو ہے دن بھر کام کرتا ہو اور شام کے وقت جو ہے اپنے گھر واپس آ جاتا ہو تو لہذا انسان کو چاہیے کہ یہ تھوڑے سے رسک پہ راضی ہو جائے یہ رسک ایسا ہے ایسی چیز ہے کہ یہ جو ہے یہ رسک انسان کو رسک تلاش کرتی ہے مو جو ہے ایک بار تو تلاش کرے گی لیکن رسک جو ہے ہر روز صبح اور شام یہ رسک تلاش کرتی ہے بس انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے تدویر کرتا رہے گا بغیر کوشش کے صحیح کے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے انسان کامیاب ہو سکتا ہے تو مختصر یہ کہ اختصار کا خیال رکھتے ہوئے یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے سعادت مند ہے اگر چار چیزیں ہو تو لہذا جو ہے یہ ضروری ہے کہ دینی تعلیم کی طرف جو ہے توجہ دینا یہ بچہ جو ہے یعنی زیادہ سے زیادہ اس طرف متوجہ ہو کیا واجب ہے کیا جو ہے حلال ہے کیا حرام ہے جیسا کہ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا اس نے کہا کہ مولا یہ ہمارا بیٹا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے حلال اور حرام معلوم کر لیں کوئی عرصہ سوام نہ کریں امام نے کہا کہ اس سے بھی بہتر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے حلال اور حرام معلوم کریں تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے کہ یہ سوال کریں تو مختصر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ دینی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو زیادہ کو جدیم السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی